ہیلو گائیس آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے اپنے گھر پہ ہوں گے تو آج کی کلاس میں ہم تریڈنگ کے بیسکس کلر کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی انٹر کلاس میں بتایا تھا تو آج جو ہے وہ ہماری فرس کلاس ہے اور اس میں ہم سمجھیں گے کہ بروکرز کیا ہوتے ہیں کیسے جو ہے وہ بروکرز کام کرتے ہیں یا ہم جب تریڈ پلیس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ ہم ساری چیزیں جو ہے آج وہ سمجھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بروکر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بروکر کوئی نئی چیز نہیں بروکر جسٹک انسان ہی ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے جس کا اسٹوک ایکسچینج میں اکاؤنٹ اپن ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹوک ایکسچینج میں اب اسٹوک ایکسچینج کیا ہے یہ لمبی کہا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہماری ایڈوانس کلاسز اسٹارڈ ہوں گی تو ان میں میں ساری چیزیں یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسٹوک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کیسے اپن ہوتا ہے یہاں پھر جو ہے وہ سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کیسے اپن کرتے ہیں یہاں پھر جو ہے سی ڈی سی اور اسٹوک ایکسچینج کا آپس میں کیا لنک ہے ابھی اگر میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسے ویرس یوز کروں جو آپ کے سمجھ میں ہی نہ ہے تو اس وجہ سے میں ان چیزوں میں ابھی نہیں جا رہا دیپ میں نہیں جا رہا میں سرفیس دے آپ کو صرف ایک جو ہے وہ کونسیپٹ آپ کا کلیر کر رہا ہوں کہ بروکر کیا ہوتا اسٹوک ایکسچینج کیا ہوتا یہ ہم جو ہے وہ ایڈوانس کلاسز میں سمجھیں گے تو آج بیسک کلاسز ہیں تو اس کے حساب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسٹوک ایکسچینج جو ہے اس میں جو ساری کمپنیز ہیں وہ اسٹوک ایکسچینج میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ساری کمپنیز اسٹروک ایکسچینج میں ریجسٹر ہوتی ہیں اور جس بھی بندے کا اسٹروک ایکسچینج میں اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے وہی بندہ ان کمپنیز کے شیئرز کھرید سکتا ہے ٹھیک ہے شیئرز یا سیکیورٹیز اب سیکیورٹیز کیا ہے سیکیورٹیز تین چار ٹائپس کیا ہوتی ہیں سیکیورٹیز وہ ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی وہ ایکیورٹی بھی ہو سکتی ہے سیکیورٹی وہ شیئر بھی ہو سکتا ہے سیکیورٹی وہ ہائیرڈ بھی ہو سکتی ہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس ہے مگر زیادہ تر جو ہے وہ شیئر سے خریدتے ہیں بروکرز اب کمپنی ساری جو ہیں وہ stuck exchange میں register'd ہوتی ہیں اور broker جو ہے وہ اپنا stuck exchange میں اکاؤنٹ open کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ذہن میں سمپل clear ہو گئی کہ stock exchange میں برور کر اپنا اکاؤنٹ open کرواتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے broker اپنی کوئی جو ہے وہ یہاں تو ایپ بناتا ہے یاں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی website کیلٹ کرتا ہے اب میں آپ کو examples دوں brokers کون کون سے جیسے کے IQ option ہو گیا جیسے کے اکے اکے دی جو ہے وہ limited ہو گئی کمپنی پاکستان کے بروکر ہیں اس کے بعد عارفہ بھی ہو گئے پاکستان کے بروکر ہیں اسی طریقے سے انٹریکٹیو بروکر آپ نے سنا ہوگا آیا جو ہے وہ وائد وائد بروکر ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ویبل ہے بروکر ہے پیپر اسٹون بروکر ہے یہ سارے بروکر ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر بائنانس یا پھر بٹ گیٹ ان کے نام اس لیے نہیں رہا کہ یہ بروکر نہیں یہ ہیں ایکسچینجز منی ایکسچینجز ٹھیک ہے مونی مارکٹ ڈیفرنٹ چیزے ٹھیک ہے کرنسی مارکٹ ڈیفرنٹ چیزے اسٹروک مارکٹ ڈیفرنٹ چیزے یہ سارے سارے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزے ہیں یہ میں آپ کو آگے چلتے چلتے بتا چلوں گا کہ کیسے کیسے ہیں ابھی ہم یہ سمپل بروکر کے بارے میں سمجھ دیں بروکر سٹانجバイ time جو ٹرے ہاتے ہیں تھکر کوئی بھی پرسنٹ جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے کوئی بھی عام پرسن ڈائریکٹلی اسٹوک ایکسچینج میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر کر بھی اگر کر بھی لے تو اسے اسٹوک ایکسچینج میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی چاہے ون ملین جو ہے وہ پاکستانی روپیز مال لیں یا پھر جو ہے وہ جو ہے ایک ہزار دو ہزار دولرز مال لیں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک تو خرچہ اور اس کے بعد ٹائم وہ زیادہ لگتا ہے اور وہ زیادہ لمبا پروسیزر ہے تو اسے جیسے اسٹوک ایکسچینج میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کراتے ہم ٹریڈر جو بھی ہوتا ہے وہ بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے اس کے بعد جب ہم کوئی ٹریڈ پلیس کرتے ہیں لائک جب ہم بائے یا پھر سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا شیئر بائے کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اسٹوک بائے کرتے ہیں یا پھر سیل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی بروکر کی ویب سائل پہ بائے یا سیل کرتے ہیں تو اس بروکر کے پاس ہمارے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک جو ہے نوٹیف کے جاندہ آتا ہے کہ اس بندے نے اس ٹائم بائے کیا ہے بروکر کیا کرتا ہے اس بندے کے نام پر اسٹوک ایکسچینج سے جو ہے وہ شیئرز خرید لیتا ہے اور اپنے پاس اپنے اکاؤنٹ میں اس بندے کے نام پہ ان شیئرز کو رکھ لیتا ہے اور پھر وہ جب بندہ بولتا ہے کہ سیل کرو تو بروکر اسٹوک ایکسچینج میں ہی اس بندے کے نام پہ اس کے شیئرز کو سیل کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو بندے کا پروفیٹ ہوتا ہے وہ بندے کو دے دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بروکر اپنا کمیشن کٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ بروکر کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمیشنز ہیں جیسے کہ بہت بہت ساری جو ہے وہ آہ بروکرز نے جو ون پرسنٹ جو ہے وہ کمیشن کارٹ تین ٹین ڈالور بے ون پرسنٹ کوئی زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کارٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کمیشن کو آہ جو ہے وہ میں ابھی آہ کوئی خاص جو ہے وہ نیمز یا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیفکل ورٹس یوز نہیں کرا میں آپ کو جلسے پل بتا رہا ہوں وہ کمیشن کارٹتا ہے ٹھیک ہے بروکر اپنا اس کے بعد جو بھی پروفیڈ ہوتا ہے وہ اپنا ٹریڈر کو دے دیتا ہے تو بروکر بیچ والا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب بھی ہم لونگ ٹیرم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ تو ہوگئی ٹریڈنگ ٹریڈنگ لونگ ٹیرم میں نہیں ہوتی ٹریڈر جو ہے وہ لونگ ٹیرم کے لیے نہیں ہوتا لونگ ٹیرم میں انویسمنٹ جو ہوتی ہے وہ جہاں تو ہم اگر کوئی بروکر ہے جو پانچ سات سال سے کام کر رہا ہے تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں اس پر ادروائز جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے انویسٹر جو ہے وہ پہلے تو بروکر اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے ٹھیک ہے اس نے بروکر اکاؤنٹ اوپن کروایا اس کے بعد اگر اس نے کوئی شیئرز بائے کیے ٹھیک ہے بائے کیے اس کے بعد اگر وہ ان شیئرز کو لونگ ٹرم میں لے کر رکھنا چاہتا ہے پھیک گگہ وہ ان شیئرز کو لونگ ٹرم میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے انویسٹر اپنا کاؤنٹ بھی اوپن کرواتا ہے ٹھیک ہے سی ڈی سی اکاؤنٹ اوپ سی ڈی سی بینک کیا ہوتا ہے سی ڈی سی جوہے وہ ایک بینک کے سینٹرل ڈیپوز اینٹری جوہے وہ بینک کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بروکر کے پاس کوئی بھی کمپنی کا شیئر وہ بندہ کھریتا ہے انویسٹر اس کے بعد اس بروکر کے ایپ پہ یا ویب سائٹ پہ یا اس بروکر کے پاس جو ہے وہ اپنا سی ڈی سی اکاؤنٹ جو ہے وہ لنک کرا دیتا ہے اس کے بعد جیسی وہ شیئرز بھائی کرتا ہے تو بروکر کو کول کر کے یا جو اسے ای میل کر کے بولتا ہے کہ اب جو میرے شیئرز ہیں اسے میرے سی ڈی سی اکاؤنٹ بے ٹانسفر کر دو تو وہ بروکر اس کے سی ڈی سی اکاؤنٹ بے ٹانسفر کر دیتا ہے اب کیا ہوا اب بروکر آپ کے شیئرز کے ساتھ کوئی بھی چھڑ کھانی نہیں کر سکتا اب بروکر بھاگ بھی جاتا ہے تو آپ کے شیئرز سی ڈی سی بینگ میں پڑے رہیں گے ٹھیک ہے اور اگرچہ اگرچہ آپ کے شیئرز بروکر کے پاس ہیں اگر آپ ٹریڈر ہو کسی ایپ پہ ٹریڈنگ کر رہے جس لائک آپ آئی کیو افشى میں کر رہے ہو و بیبل میں کون سی کسی بھی ٹیٹ و اوٹ میں کر رہے ہو ٹریڈنگ تو وہ شیئرز آپ کے نام پہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا وہ جو ہے وہ ڈاریکٹ لی آپ کے نام پہ نہیں ہوتے وہ ڈاریکٹ لی آپ کے نام پہ ہوتے ہیں اگر آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ آپ کے نام پہ وہ آدر وہائیس اس ٹرک ایکسچینج کی نظر میں وہ شیئر سے اس بروکر کے نام پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کلیر کر لیں جو ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں بروکر کے تھرو کرتے ہیں بیچ والا بندہ بروکر ہوتا ہے ٹریڈنگ کرتے ہیں آرڈر پلیس کرتے ہیں آرڈر جاتا ہے بروکر کے بعد بروکر اسی نام کے جو ہے وہ اسٹروکس وغیرہ خد لیتا ہے اب یہ تو ہوئی ٹریڈنگ کی بات یہ کیا ہے ریال مارکٹ کی بات ہے یہ مارکٹ کا فنڈا ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا جو فنڈا ہے وہ کچھ اسی طریقے سے چلتا ہے اب بات آتی ہے کہ اوٹی سی مارکٹ کیسے چلتی ہیں اوٹی سی مارکٹ کا فنڈا بلکلی ڈیفرنٹ ہے اوٹی سی مارکٹ کا کیا فنڈا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اوٹی سی مارکٹ جو ہے وہ کسی بھی اسٹوک ایکسچینج میں نہیں ہوتی جسٹ سمپل بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اوٹی سی مارکٹ اوٹی سی اوور دا کاؤنٹر اس کا جو ہے وہ فل فارم اوور دا کاؤنٹر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب اچھے سے تکے اوٹی سی مارکٹ کیا ہے اوور دا کاؤنٹر اب اس میں کیا ہوتا ہے اوٹی سی مارکٹس میں اوٹی سی مارکٹس میں بندوں کا پیسہ ایک کی جگہ پر گھومتا ہے ٹھیک ہے ایک کی جگہ پر گھومتا ہے اب کیسے اور جو اوٹی سی میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اسے ہم بائنری ٹریڈنگ کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یاد کر لیں اور جو ریال مارکٹس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے اسے ہم آپ نام دے سکتے ہیں کوئی بھی جیسے کی اس ٹک ٹریڈنگ ہو گئی یا پھر اس کے بعد کومونڈٹی اس ٹریڈنگ ہو گئی اور جو ہے وہ اوپشن ٹریڈنگ ہو گئی یا پھر اس کے بعد ڈریٹڈ انٹر اڈیٹڈ سونگ ٹریڈ یہ ساری جو ہیں وہ ریال مارکٹس میں ہوتی ہیں اوٹی سی مارکٹس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پیسے ایک ہی جگہ پہ گھومتے ہیں اب ایک ہی جگہ پہ کیسے گھومتے ہیں پہلے جو ہے وہ کوئی بھی بروکر پھر اپنا جو ہے وہ اوٹی سی ایپ لانچ کرتا ہے یہاں جو اس کا بروکر کا جو اے پہ اسی میں اوٹی سی بناتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ فور ایکس ٹریڈنگ جو ہے فور ایکس آپ نے سنی ہوگی فور ایکس میں کیا ہوتا ہے کرنسیز کے پیئرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرنسیز کے پیئرز ہوتے ہیں کرنسی کے پیئر کسی ہے جیسے امریکن کرنسی، انڈین کرنسی، یو ایسی ڈی آئیں این ار تو یہ کرنسی کا پیئر بنگیا то اس سے فوریکسٹوڈی میں کرنسی کے پیئر ہوتے ہیں تو او ٹی سی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کرنسی کے پیئرز کو یا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ شٹوکس کے پیئرز کو ملا کے ایک اسا سرکل بناتا ہے بروکر اسا سرکل بناتا ہے جہاں پہ بندے ایک ہی جگہ پہ گھومتے ہیں اب کیسے ایک ہی جگہ پہ گھومتے ہیں مثلاً اب ہم ایک ڈالر کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈالر کو اب جب میں ٹریڈ پلیس کروں گا ایک ڈالر کی اس کی اکانڈ میں آ کر اوٹی سی مارکیٹ میں ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں اوٹی سی مارکیٹ میں میں آ کر ایک ڈالر کی میں نے ٹریڈ پلیس کی میں نے بائے کیا بائے کیا یہاں پھر آپ کہہ لیں کہ میں نے جو ہے وہ کول اپشن خریدہ اگھی یہ میں باتوں گا میں نے بائی کیا ٹھیک ہے میں نے کہا بائی کیا مطلب مارکٹ اوپر جانے کا اشارہ آپ مارکٹ اوپر جانے کا اشارہ اب جو ٹی سی مارکٹ میں جب تریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لیمٹ ہوتا ہے جو ٹریڈ ہوتی ہے کچھ لیمٹیڈ ٹائم کے لئے ہوتی ہے فทعل جو ٹرےڈ ایک منٹ کی ہے ایک منٹ میں ہم نے کہا مارکٹ اوپر جائے گی ہم نے اپنی انالیسس کری ہم نے جوہے وہ sorco ہم نے اب پریڈکٹ کیا کہ مارکٹ اوپر جائے گی ہوتا کیا ہے کہ مارکٹ اوپر نہیں جاتی مارکٹ ریڈی اس آپ کی جوہے وہ رینج کو توڑ کر نیچے چلی آتی اب یہاں پر آپ نے trade place کی مگر آپ کی مارکٹ اوپر نہیں گئی آپ کی رینج کو توڑ کر مارکٹ نیچے چلی آئی اب کیا ہوگا اب ہوا آپ کا ون ڈالر لوز ٹھیک ہے اب آپ کا جیسی ون ڈالر لوز ہوگا آپ کا لوز ہوگا دوسری طرح سے کسی کا پروفیٹ ہوگا مگر اس جس کا پروفیٹ ہوگا اگر آپ کا پروفیٹ بھی ہوتا تو آپ کو ون پے ون نہیں ملتا آپ کو ملتا ون پے زیرو پوائنٹ ایٹین پرسنٹ ٹھیک ہے اس میں لیمٹیڈ جو ہے وہ آہ پروفیٹ ہے مینس آپ کا ایک جو ہے ایٹی پرسنٹ بننا پڑا ہے آپ کو ایٹی پرسنٹ پروفیٹ ملے گا مینس اگر آپ ون ڈالر کے دیٹ کرتے ہیں آپ کو ون ڈالر کے ون ڈالر کے دیٹ جو ہے وہ آپ کی سکسپولی جو ہے وہ آئی ٹی ایم ہو جاتی ہے تو آپ کو ون ڈالر جو ہے وہ آپ کے ون ڈالر ہیں وہ جو ہے وہ اس میں زیرو پوائنٹ ایٹین جو ہے وہ پیسوں کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا زیرو پوائنٹ ڈیلو कی ٹھیک ہے اس سی طریقے سے جو ہے وہ کم اب کیا ایک کو لسو atmosphere جو ہے وہ profit و ایک ایسا سرکل بندہ یہ ترحیقی سے اس طرح سے جو ہے وہ market ایک ہی جگہ پر چلتی ہے گھومتی رہتی ہے ٹھیک ہے ایک بندہ نے sell کیا دوسرے بائی کیا دوسرے بائی کیانہ سیل کیا دوسرے میں کا دوسرے نے بائی کیا ایک نے Guide und Felony PETER MARKET کی جگہ پر جو sorte بھونٹی گھومتی رہتی ہے تو اس کی طرف جو ہے وہےuan مارکٹ چل دی ہے ایک اپہ گرفت انس پر ایک ایجا پہ جو ہے کی جگہ پہ مارکٹ گھومتی رہتی اپ میرے خیال میں یہ چیز آپ کو تھوڑی سی کومپلیکس لگی ہوگی آپ کو ہو سکتا ہے کہ میرے باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں آپ فکر نہ کریں دیرے دیرے جو ہے وہ آپ کا آپ کو ساری باتیں دیرے دیرے جو ہے وہ کلر ہوتی جائیں ہاں میں سمجھتا ہوں جب میں نے بھی ٹریڈنگ جو ہے وہ فرس ٹائم سیکھنی سٹارٹ کی تھی تو یہ جو سارا ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے نا مگر پھر جو ہے وہ دیرے 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 کرتے کرتے میں جو ہے ان ساری چیزوں کو سمجھ گیا بروکر کیسے کام کرتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا اب اوٹیسی مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے اوٹیسی مارکیٹ بھی ہو سکتا ہے میں نے کوشش کیا کہ ایزی طریقے میں سمجھ ہوں آپ کو جیسے کہ آسان جو زبان میں سمجھ ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے تو میرے خیال میں سمجھ گئے سمجھ گئے ہوگی آپ کیا ہوتا ہے لیمیٹیڈ پروفیٹ ہوتا ہے ون ڈالر کی منٹیڈ پلیس کی اگر مجھے پروفیٹ ہوگا تو ایٹی پرسنٹ کا پروفیٹ ہوگا اور جو اس کے علاوہ ٹوئیٹی پرسنٹ بچے وہ جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں جو ہے وہ بروکر اپنا کمیشن رکھتا ہے ٹھیک ہے بروکر اپنا ٹوئیٹی پرسنٹ کمیشن رکھتا ہے اگر لوس ہوا آپ کا ون ڈالر جائے گا اگر پروفیٹ ہوا تو پوائنٹ ایٹھ زیرو پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ میس جو ہے وہ آپ کو ون ڈالر کا ملے گا میس پوائنٹ زیرو پوائنٹ ایٹ جو ہے وہ ڈالر آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو اتنے ملیں گے تو آپ کا 1.80 ڈالر جو ہے وہ ہو جائیں گے اگر آپ کا جو ہے وہ profit ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا loss ہوتا ہے تو آپ کا 1 ڈالر ہی چلا جائے گا اب اگر آپ 10 ڈالر کی trade place کرتے ہو تو وہ جو ہے وہ دو گناہ ہو جائے گی 2x ہو جائے گی 3x ہو جائے گی تو OTC market میں پیسے تو جلدی بن دیں ٹھیک ہے پیسے ہمارے بھی جلدی بن دیں بروکر کے بھی جلدی بن دیں مگر اس میں losses کا چکر کہاں پر آتا ہے جو یہ time frame ہوتا ہے نا time frame وہ 1 minute کی 2 minute کی کم سے کم دو جو ہے وہ 2 hours کی جو ہے وہ آپ trade کر سکتے ہیں OTC market میں تو OTC market کا کچھ fundہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس میں real market میں بھی ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ profit میں رہو نہیں loss بھی ہوتا ہے جب market آپ کے پلے نہیں پڑے گی تو آپ کا loss ہوگا market آپ کو انگلی کرے گی مگر آپ اگر analysis کر کے trade کرو گے آپ کا جو ہے وہ profit ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں لوگ trading سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بول دیں گے یار بس trading میں ہم آ گئے بس ہم 10 ڈالر سے کروڑ بنا لیں گے نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہونے والا آپ یہ بات سوچ کے trading نہ کرو میں آپ کو ابھی صحیح بتا جا رہا ہوں trading میں آپ چھوٹا چھوٹا profit بناو آپ 10 ڈالر کے ساتھ آو ٹھیک ہے آپ پہلے تو سمجھ لو پورا ساری بات کو سمجھ لو trading کو complete سیکھ لو سمجھ لو اس کے بعد آپ 10 ڈالر کے ساتھ آو تو ایک تو ہمارا پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستانی کرنسی جو ہے وہ ورڈ کی انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں ڈالر میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں انڈیا میں یا دوسری کنٹریز میں وہ اپنے کرنسی میں پیسے ڈالاتے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ 99 ڈروپیز سے بھی trading سٹارٹ ہوسکتی ہے مگر یہاں پر جو ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ بس ہم کیا بولوں میں اپنے کنٹری کے بارے میں تو نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ڈالر میں کرنا پڑتا ہے اور ٹین ڈالر جو ہے وہ منیموم ڈیپوزٹ کا اماؤنڈ ہوتا ہے آپ چاہے وہ کسی بھی بروکر میں کریں یا کسی بھی ایکسچنج میں کریں ٹین ڈالر منیموم جو ہے وہ ڈیپوزٹ مسٹ ہوتا ہے ٹین ڈالر سے آپ سٹارٹ کریں اس کے بعد آپ دن کا اگر پانچ ڈالر بھی جو ہے وہ پروفیٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیٹر دینے کر میں آپ کو کبھی بھی یہ سجس نہیں کروں گا کہ آپ آؤ اور ٹین ڈالر کی ٹیٹر لگاؤ اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کا پروفیٹ ہو جائے گا اور ٹین سے بیس ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ چھوٹا 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 ہماؤں لگاؤں چھوٹا چھوٹا پروفیٹ نکالو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جسے آہ لٹل ڈوبس آف وارٹر میک دا مائٹی اوشن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پوئیم تھا تو وہ بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹی چیزوں سے جا کر جو ہے وہ بڑی چیزیں بنتی ہیں تو اسے آپ چھوٹا چھوٹا پروفیٹ نکالو اگر آپ دن میں پانچ ڈولر کا پانچ ڈولر کا پروفیٹ نکال دیا نا تو ون بنت میں کم سے کم آپ کے ایک سو پچاس ڈولر بن جائیں گے ٹھیک ہے نا ایک سو پچاس ڈولر بن جائیں گے بنا کام اگرہ کیے ٹھیک ہے بس صرف ایک ٹریڈ سے تو چھوٹا چھوٹا پروفیٹ چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ آپ سوچو لوز کا آپ سوچو ہی نا جتنا بڑا اماؤنٹ آپ لگاؤ گے اتنا آپ کو جو ہے وہ ریوارڈ بھی بڑا ملے گا مگر اس میں رسک بھی بڑا ہوگا اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ سے جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں گے ٹیڑی میں آپ کو یہ نہیں گیرا کہ اب ابھی سے سٹارٹ کرو نہیں پہلے سیکھو پورا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کورس ہے اس میں میں آپ کو کم سے کم جو ہے one month تک complete گائیڈ کروں گا complete سکھاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو Ninja trading بھی کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو demo account میں بھی سمجھاؤں گا آپ جسے demo account میں پہلے practice کرو one month جو ہے اس course کو complete کرو one month کے بعد جو ہے وہ آپ one month complete جو ہے وہ practice کرو demo accounts میں then اس کے بعد جو ہے آپ invest کرو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پروفیٹ ہوگا جب آپ سکھ کے کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ جو benefit ہے وہ زیادہ ملتا ہے نو سکھیا جو ہے وہ آئے گا تو وہ ایک جو ہے وہ دکہ مارے گا اور اس کا لگا تو پروفیٹ ادر آئیز ویلوز میں جانا جائے گا تو اسے جیسے میں کہتا ہوں کہ سیکھ کر پھر آؤ آئی ہوپ سو کہ یہ باتیں جو ہے وہ بیسک چیزیں تھی جو آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ بروکر کیا ہوتا ہے مارکٹ کیا ہوتی ہے بروکر کیسے باکتا ہے ایسٹو کیسے میں کیسے کون میں تریڈنگ جو ہے وہ ہم تریڈ پلیس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ایسٹو کیسے میں تریڈر میں اور انویسٹو کیا ڈی فرنس ہے اور ٹی سی مارکٹ کیسے کام کرتی ہے یہ بھی آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آیا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا کونپلیکس کونسیپ تھا میں نے ایزی ویہ میں جتنا ہو سکا میں نے سمجھانی کوشش کی ہے ادرائز جو ہے وہ دوسرے ٹوٹر بھی آئیں گے وہ بھی آپ کو سکھائیں گے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے انسٹرکٹر جو ہے وہ دوسرے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھو ادرائز آپ کو سیکشن میں میرے وارس اپ جو ہے وہ چیٹ کرنے گا آپ مجھ سے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہو سو آج کی کلاس اتنی تھی ان چیزوں کو سمجھ کوشش کرو یہ جو ہے وہ بیسک چیزیں کل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ کیسے ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا بروکرز کیسے وغیرہ کرتے ہیں یا کون سے بیس بروکر ہیں ان سارے چیزوں کے بارے میں سمجھیں گے ٹھیک ہے اور ایکسچینج کے بارے میں بھی سمجھیں گے تو آج کے لئے دیں مجھے ازادت تھینکیو بابائی ٹڑا